نمسکر دوستو انار کو ہر مرج کی دوا کہیں تو غلط نہیں ہوگا انار ایک ایسا پھل ہے جو صرف سواد ہی نہیں بلکہ صحت کے گنوں سے بھرپور ہے انار میں کئی عوشدی ایک گن پائے جاتے ہیں جو شریر کو کئی بیماریوں سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے لیکن کے سیون سے پانچنے شکتی کو مجبوط بنایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ دل کو بھی درست رکھنے میں مدد کر سکتا ہے انار کے سیون سے آنکھوں کو سوست رکھا جا سکتا ہے انار میں پائے جانے والے پوشک تطو محلاؤں کے لیے بہت فائدے مند مانے جاتے ہیں انار محلاؤں میں ہونے والی آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری کے دوران ہونے والے درد کو کم کرنے اور پری میچیو ڈیلیوری کے خطرے سے بچانے میں بھی مددگار ہے سٹریس کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کے لیے انار کا جوز کافی فائدے مند مانا جاتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو انار کھانے کے بیس فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی بینیفٹس کو جان لیتے ہیں نمبر ون انار کے پوشک تطو آپ کو سندر جوان ایوم بیداد توچہ بھی دیتے ہیں یہ ویٹامین سی ایوم انٹی آکسیڈنٹ کا ایک پرچر سروت ہے جو بڑتی عمر کی توچہ کو پوشت کر جھریوں کو توچہ کی سندرتہ کو کم کرنے سے روکتا ہے اس میں اور بھی انے پوشک تطو ہیں جو عمر بڑھنے کی پرکلیا کو دھیما کرنے میں سہیاک ہیں پرتی دن ایک انار اپنے آہار میں شامل کریں نمبر ون انار میں انٹی پلاک کن پائے جاتے ہیں جو سمدھ موقع سواستے میں صدھارلہ اسے تروتازہ کر دیتے ہیں انار میں موجود تطو دنت پٹی کا پلاک کے خلاف سنرکشن پردان کرنے میں سکشم ہوتے ہیں پٹی کا گھٹن کو کم کر کے یہ دنت کشے پائے ریا مسورے کی سوجن اور کرترم دانتو سٹومیٹیٹس جیسی دنت سمسیاؤں کے جوکھن کو کم کر دیتے ہیں جیون کے پراشین ویژیان میں پرکاشت ایک ادھیان کی ریپورٹ میں پایا گیا یہ انار کے رسے کلہ کرنا پٹی کا گھٹن کو 32 پرتیشت تک کم کر سکتا ہے نمبر ثری انار آپ کے حردے کے سواستے کے لیے اتیانت سہت مند ہوتا ہے یہ رکت دھمنیوں یعنی بلڈ وے سیلز کو پوشت کر رکت پرواہ میں سدھار لاتا ہے نمبر فور انار اچھ رکت چاپ کے روگیوں کے لیے بھی بہت پھلدائک ہوتا ہے یہ ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ویٹامین سی ایون نائٹرک آکسائٹ کا ایک اچھا سروت ہے اس کے پوشک گن رکت پرواہ کو نیمت کرنے ایوم رکت دھمنیوں کو پوشت کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ دل کے دورے کے ہونے کی سمبھاونہ کو بھی بہت حد تک کم کر دیتا ہے کامپلیمنٹری تھرپیز ان کلینیکل پریکٹیسز میں پرکاشت ایک ادھیانتہ کہنا ہے کہ انار کا رس سسٹولک رکتہ چاپے یعنی سسٹولک بلڈ پریشر کم کرتا ہے روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پیئے اور رکت چاپ کو نیمت کرے نمبر فائی انار کو کوٹ پیس کر اس کے مشرن کو سرسوں کے تیل میں دیر تک پکائیں جب انار کا مشرن جل جائے تو اس تیل کو چھان کر شیشی میں بھر کر رکھیں اس تیل کو ستنوں میں ملنے سے ستن ادھک سڈول ہوتے ہیں ستن کی شتل ترنشت ہوتی ہے اور ستن وکست ہوتے ہیں اور آکرشک دکھنے لگتے ہیں نمبر سیکس انار جوڑوں ایوام اس سے سمبندت سمسیاؤں کا بھی ایک سفل اپچار ہے سندشوتھیانی آسٹیو تھرائٹیز اسثیسندشوتھیانی ریومیٹوائیڈ آرثرائٹس اور سمگر جوڑوں کے درد سے رہت پانے کے لیے انار کے بیجوں کا سیون دینک نیمت روپ سے کریں یہ انٹی آکسیڈینٹ ایوام سوجن کو کم کرے والے گنوں سے یکت ہے اور جوڑوں میں آئے اکر ایوام سوجن کو کم کرنے میں سکشم ہے ایک ادھین کے انسار انار میں ایسے تطر سماوشت ہیں جو جوڑوں کو کشتی پہنچنے سے روپتے ہیں نمبر سیون انار کا سیون کرنے سے سمرن شکتی کو تو بڑھاوا ملتا ہی ہے پرندو ساتھ ہی یہ الزائمر یعنی بھولنے کی بیماری جیسے دماغ سے سمبندت وکاروں کو بھی ہرانے کی کشمتہ رکھتا ہے ایک شود میں پایا گیا ہے کہ انار دماغ کی کریاؤں میں صدھار لاتا ہے اور عمر سمبندت دماغ کی سمسیاؤں کو بھی ٹھیک کرتا ہے نمبر اے انار اینیمیا سے پیرت روگیوں کے لیے ایک سنجیونی بھوٹی کے سامان ہے یہ شریر میں لوح کی کمی کو پورا کر ریڈ بلڈ سیلز کی سنکھیا کو بھی بڑھاتا ہے یہ رکت میں ہیموگلوبن کی ماترہ میں بڑھتری کر اس کے پروامے بھی صدھار لاتا ہے اس کے علاوہ یہ وٹامن سی سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو لوح کے افشوشن میں سہائتہ کرتا ہے اس فیلڈ میں ہوئے شودوں کے انسار انار اینیمیا کے لیے ایک بہت ہی سکشم ڈائٹری سپلیمنٹ ہے اور اینیمیا کے لکشنوں سے لرنے میں شریر کو پورا سہیوب دیتا ہے نمبر نائن روزانہ اپنے صبح کے ناشتے کے ساتھ ایک کا پنار کا جوز پیئیں اس کا دوسرا وکلپ یہ ہے کہ اہاں پنار کے بیجوں کو پیس کر چون بنا لیں جون گرم پانی میں ملا کر پی لیں نمبر ٹین انار کے لاب کینسر کا اپچار کرنے میں انار کی سواستے کے لیے گنورتہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں تک ہی سمت نہیں ہے اپی تو یہ کینسر جیسی بڑی بیماری سے لرنے کا بھی سامرتے رکھتا ہے یہ کینسر کی کوشکاؤں کا ناشت کر ٹیومر کے وکار پر پورن ورام لگاتا ہے انار کے پھل کا سیون پروستیٹ فیفڑیں ستن ایوم سکن کینسر میں اتینتھ پھل رائک ہوتا ہے اس فیلڈ میں کیے گئے انیک شودھوں نے انار کے ستن ایوم سکن کینسر پر سکاراتمک پربھاو کی پشتی کری ہے انار کینسر سے بچاف کرنے میں بھی اتی سکشم ہے کینسر سے بچاف کرنے کے لیے یا پھر اس کا اپچار کرنے کے لیے انار کو اپنے دینے کاہار میں شامل کریں نمبر 11 جو لوگ مدھومے یا پھر کسی بھی اپاپچے سمبندھت بیماریوں سے گرست ہیں ان کے لیے انار بہت ہی فائدے مند پھل ہے یہ انسولین کے پرتی شریر کی سمبیدن چیلتا کو کم کرتا ہے اور مدھومے سے ہونے والی سمسیوں سے بھی بچاف کرتا ہے اوشن انوسندھان یعنی نیوٹریشن ریسرچ میں پرکاشت ایک 2013 کے ادھیان میں پایا گیا ہے انار کے رسمے ادھویتی اینٹی آکسی ڈینٹ پولی فینالز ہوتے ہیں جو ٹائپ ٹو مدھومے کو نیانتریت کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر 12 انار ان مہلاؤں کے لیے اتینت فائدے مندھ ہوتا ہے جو گربھاوتی ہونے کا پریاست کر رہی ہیں یہ گربھاشے میں رکت پروہ کو بڑھا اسے سشکت کر دیتا ہے اور گربھاپات کے خطرے کو ختم کر دیتا ہے فارما کوگ نوسی پترکہ میں پرکاشت ایک ادھیان کی ریپورٹ کے انوصار انار پرجنن انگوں کے سواستے کو بڑھاوا دیتا ہے اور گربھا دھارن کرنے میں سہائتہ کرتا ہے پرنتو یہ ادھیان اس بات کو بھی اوجاگر کرتا ہے کہ انار کے ادھکتہ سیون سے بچنا چاہی کیونکہ اس کے سواستے پر نکاراتمک پربھاپ بھی پر سکتے ہیں انار میں ویٹامین سی اور کے کے ساتھ ساتھ پھولک ایسید بھی ہوتا ہے جو گربھ میں پل رہے بچے کے وکاس کو بڑھاوا دیتا ہے یہ شریر کو چنتہ ایوم تناف سے بھی مکت کرانے میں سہائک ہے جو گربھا دھارن کرنے میں اور سمگر سوستے میں صدھار لانے میں مدد کرتا ہے گربھا دھارن کی سمبھاونہ کو بڑھانے کے لیے انار کے بیج اور چھال کا چون بنا لیں اور انہیں بڑا بر ماترہ میں ملا لیں اس مشرن کو ایک ہوابند ڈبے میں رکھ دیں اور کچھ ہفتے کے لیے روزانہ دن میں روزانہ دن میں ایک بار ایک گلاس انار کے رس کا سیون بھی کر سکتے ہیں نمبر تھرٹین جن لوگوں کو خون کی کمی پیہیا انیمیا جیسی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو انار کا سیون کرنا بہت عوش شک ہے اس میں آئرن پایا جاتا ہے جو کی خون کی کمی کو دور کرتا ہے نمبر فورٹین انار میں فائبر کی ماترہ پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ شریر میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرنے کا کام کرتا ہے اس کے آوہ یہ خون کو ساف کر خون کے بہاف کو بھی سچارو رکھنے میں مدد کرتا ہے اس لیے ڈاکٹرز بھی دل کی بیماری میں انار کا سیون کرنے کی صلاح دیتے ہیں نمبر ففٹین جن پروشوں کو شاری رکھ کم جوڑی تھکان اتیادی کی پریشانی ہوتی ہے ان کو انار کا سیون بہت زیادہ لابدائی ہوتا ہے یہ طاقت وردھک ہوتا ہے اس سے پوروشتو بڑھانے میں سہائتہ ملتی ہے روجانہ ایک انار کا سیون پروش کو جرور کرنا چاہیے ایک ریسرچ کے انسار یا دی روجانہ انار کھایا جائے یا اس کے جیس کا سیون کیا جائے تو یہ سپرم کاؤنٹ تیزی بڑھانے کا کام سے کرتا ہے نمبر سکسٹین گربھوتی محلہ کے لیے انار کا سیون بہت ہی لابکاری ہوتا ہے اس سے خون کی کمی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی یہ پانی کی ماترہ بھی شریر میں بنائے رکھتا ہے انار میں پائے جانے والے منرلز ویٹامین فلورک ایسیڈ گربھوتی محلاؤں کے گرب میں پل رہے بچوں کے لیے بہت فائدے مند مانے جاتے ہیں پر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ زیادہ انار کا سیون گربھوتی محلانہ کریں سیمت ماتر میں ہی سیون کریں انیتہ یہ گربھپات کا کارن بھی بن سکتا ہے نمبر سیونٹین سوکھا روگ میں بھی انار کا استعمال فائدے مند ہوتا ہے اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو گرام انار کی کلی کے رس میں تھوڑا دودھ ملا لیں اسے روز پلانے سے بچوں کے سوکھا روگ کا اپچار ہوتا ہے نمبر ایٹین انار کا سیون الجائمر کی بیماری کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر نائنٹین انار کھانے سے کلیسٹرول نہیں بڑھتا ہے جس سے دل کی بیماری کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور لاسٹ ہے نمبر ٹوئنٹی انار کے پتوں کو پانی میں اُبال کر چھان کر اس جل سے گھاں پھوڑے پھنچیوں کو دھونے سے بہت لاب ہوتا ہے تو دوستوں یہ تھے انر کھانے کے فائدے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اچھی جانکاری ملی ہوگی تو فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انہیں لوگوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو